حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی با خوبصورت قصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کو احسن القصہ یعنی تمام قصہ میں سب سے اچھا قصہ فرمایا اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ اور رنج و راحت و غم و سرور کے عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں بیئے ہوئے ہیں ہم اس قصے کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کے نام یہ ہیں نمبر ایک ہے یہودہ نمبر دو رو بیل نمبر تین شیم اون نمبر چار لاؤی نمبر پانچ زبو لون نمبر چھے یجد نمبر سات دان نمبر آٹھ ستائی نمبر نو جاد نمبر دست آسر نمبر گیارہ یوسف اور نمبر بارہ پہ بنیانی ان میں حضرت بنیانی حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھی باقی دوسری ماں سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشہ تھے اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بہت احترام کرتے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے سات برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور ایک چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا یہاں تک کے سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے قومے میں ڈال دیا جائے اس منصوبے کی تکمیل کے لئے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اسرار کر کے شکار اور تفریق کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا پھر ان کا کرتہ اتار کر اور ہاتھوں باندھ کر گہرے اندھیر قومت گرا دیا لیکن فورا نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے قومت تشریف لا کر ان کو گرک ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا قومت تھا اور ہاتھ پانک کھول کر تسلیح دیتے ہو ان کا خوف و حراز دور کر دیا اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو کرتہ تعویف بنا کر آپ کا گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہنا دیا کہا جاتا ہے کہ اس اندھیر قومت میں روشنی ہو گئی یہ قرطہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی آپ کو قومت میں ڈال کر آپ کے پرہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخ کے مار کر رونے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے یا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو بھائیوں نے رہتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کا اپنا سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا یہ ان کا کرتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے شکبار ہو کر اپنے لوگوں نے نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر گور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بلکل سلامت ہے کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگایا تھا لیکن پھانا بھول گئے تھے آپ ان لوگوں کے مکر کو جھوٹ کو بھاپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو کھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراشتی نہیں ہے تو آپ نے ساف ساف فرما دی یہ سب تم لوگوں کی کارستانیاں اور مکروف ریب ہیں پھر آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے اب تو میرے لئے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تو بنا رہے ہیں ان پر اللہ ہی مددگار ہے حضرت یوسف علیہ السلام تین دن اس قومے میں تشریف فرما تھے مکوہ کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی شیری میٹھا ہو گیا اتفاق سے ایک کافلہ مدینہ سے مصر جا رہا تھا جب اس کافلے کا ایک آدم جس کا نام مالک بنزار حضائی تھا پانی بننے کے لئے کونے میں دول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام دول پکڑ کر لٹا گئے مالک بنزار نے دول کھینچا تو آپ کوئں سے باہر نکل آئے جب اس نے آپ کے حسن جمال کو دیکھا تو وہ شرحہ ازہولام جی کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبی سنانے لگا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو جنگل میں روزانہ بکییں چرایا کرتے تھے روزانہ بکیوں میں جھاں جھاں کر دیکھا کرتے تھے جب ان لوگوں نے آپ کو بکیوں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے کافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بلکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے اگر تم اس کو خریدو تو بہت سستہ تمہیں فروخت کر دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے حضر یوسف علیہ السلام بھائیں خور سے خموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے پھر ان کے بھائیں نے ان کو مالک بن زہر کے ہاتھوں بھی طرح میں فروخت کر دیا مالک بن زہر نے ان کو خرید دکور مصر کے بزار کا رخ کیا اور بزار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا ان دنوں مصر کا بادشاریان بن ولید بھی باوجود تھا مصر کی حکومت اور خزانے سوق دیئے تھے اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کی خطار سے پکارتے تھے جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بزار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورہ غلام فروخت کی لائے گیا ہے اور لوگ اس کی خردداری کے لئے بڑی بڑی رقمیں لے کر بزار میں جمع ہو گئے ہیں تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشکل نہیں حضیز قرید کر دی لیا اور اگر لے جا کر اپنی بیوی ذلیخہ سے کہا کہ غلام کو نہایتی ازاز و قرآن کے ساتھ رکھو اس وقت آپ کی عمر تیرہی ہے ستانہ برستی اگر دوست آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائے